اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کی سر ریسپی شیئر کروں گی فروٹ کیک بنانے کی گھر پہ اور اگر آپ گھر پہ بناتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہیلڈی طریقے سے بنائے گئے ہیں اور دوسرا آپ اپنی پسند کے اس میں نرڈز یا جو بھی آپ پسند کرتے ہیں میوازات وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا سوفٹ کتنا سپنجی بنا ہے آون میں مائکرو ویو آون میں ہی بنانا سکھاؤں گی تو میرے ساتھ فول ویڈیو دیکھئے گا اور بلکل بھی سکپ مت کی دیئے گا چلیں چلتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کارنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں یہ تمام انگلیڈینٹس ہیں جو کہ جائیں گے فروٹ کیک بنانے میں اس میں ہمارے پاس ہے میدہ آئسنگ شگر ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ یہ جائے گا اس کے علاوہ اس میں انڈے جائیں گے اور اس میں جائے گا یہ تمام یہ جو میرے نٹس ہیں جو بھی اپنی مرضی کے ڈال سکتے ہیں بیکنگ پاورڈر جائے گا اس میں ونیلہ ایسنس جائے گا کوکنگ آئل جائے گا اس میں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بیکنگ اس طرح کا پین ہونا چاہیے یا کوئی بھی ایک باول لینے ہے جس میں ہم نے مکس کرنا ہے اور ہمارے پاس یہ میرے پاس میرنگ کپ ہے تو آپ اس کے حساب سے کوئی بھی ایک کپ کو میر کر لیں یہ ٹو فیفٹی میلی لیٹر ہے اگر پھر بھی آپ کو نہ پتا ہو تو اس کے حساب سے آپ لے لیجے گا اب ہم باول میں ایکس کو ڈالیں گے میں نے دو انڈے اس میں توڑ کے ڈال دینے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اب ایکس کو اتنا بیٹ کرنے کے بعد اب ہم آئسنگ شگر اس میں ایڈ کریں گے تقریبا یہ تھرڈ کوارٹر یہ جو کپ ہے میرے پاس اس کا تین چھتائی حصہ جو ہے وہ آئسنگ شگر لے لیں گے لیکن کیونکہ یہ شگر ہے تو آپ اپنی ٹیس کے حساب سے زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہم بیٹ کریں گے لیکن ویورز اس میں یہ لازمی ہے کہ آپ کے پاس بیٹر ہونا چاہیے کیونکہ جب تک ایکس آپ کے اچھی طرح سے بیٹ نہیں ہوں گے آئسنگ شگر بیٹ نہیں ہوگی تو آپ کا کیک اچھا اور فلفی نہیں بنے گا اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو گھر میں ہر ایک کے پاس ہینڈ بیٹر تو ہوتا ہی ہے تو اس کو بھی آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں جس یہ ہے کہ آپ کو زیادہ اس میں چلانا پڑے گا تھوڑی زیارہ محنت لگے گی اب دیکھیں یہاں پہ اس مکسر کا کلر جو ہے وہ یلو سے وائٹ ہو چکا ہے وہ تھری کوارٹر جو ہے وہ ہم اس میں کپ ایڈ کر دیں گے کوکنگ آئل کا یعنی تین چھتائی کپ کوکنگ آئل اس میں ایڈ کر دیں گے آپ پھر سے اس میں بیٹر چلائیں گے اب اس میں ون ٹی سپون ونیلا ایسنس ایڈ کر دیں گے اور دوبارہ بیٹر چلائیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو اب اس ٹائم پہ جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو ہم میدہ ایک کپ فل کپ بھر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ون ٹی سپون اس میں بیکنگ پاودر ایڈ کر دیں گے اب ہم نے اس میں بیٹر نہیں چلانا بلکہ ہم ایک سپیچولا لے لیں گے اس سپیچولا کی ہیلپ سے ہی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دے جائیں گے اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے اس کا ٹیکسچر کیسا رکھنا ہے کیونکہ اب باری آئی کی دودھ کو ایڈ کرنے کی وہ لاسٹ میں ہم نے اسی لئے ایڈ کرنا ہے ہم نے اس حساب سے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کا جو ٹیکسچر ہے یعنی کتنا پتلا یا کتنا گاڑا رکھنا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا گاڑا ہے مجھے اس سے تھوڑی سی پتلی کانسسٹنسی چاہیے تو میں تھوڑا سا اس میں دودھ ایڈ کروں گی تقریباً فور ٹیبل سپون کے اکورڈنگ میں نے اس میں ملک ایڈ کیا ہے ابھی اور اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں ویورز مکس کرنے کے بعد یہ اتنی پتلی یعنی ایسی کانسسٹنسی ہونی چاہیے مرپس یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایسی کانسسٹنسی ہوگی تو اس میں ہمارا جو ہے فروٹ کیک جو ہے وہ بہت اچھا بنے گا بہت فلفی بنے گا اب ہم جو ہم نے ٹری ہے یا ہمارا جو باؤل ہے جس پہ ہم نے بیک ایک بیک کرنا ہے اس کو گریس کر لیں گے آئل سے اور اس کے اندر اپنا بیٹر ایڈ کر دیں گے اب اس کے اندر ہم نٹس ایڈ کریں گے میں نے کشمش بادام اور مونکھلی لے لی ہے تھوڑا سا اس کے اوپر سپیٹ کیا ہے میں نے میدہ تاکہ یہ پیندے میں بلکل بیٹ نہیں جائیں بلکہ درمیان میں بھی رہیں اسی وجہ سے میں نے اس میں یہ میدہ ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں اب ہلکا سا میں اس کو پریس کروں گے لیکن یہ بلکل پیندے میں نہیں بیٹ جائیں گے یہ اب بلکل ریڈی ہے آون میں جانے کے لیے اس کو آون میں بیک کر رہی ہوں میں ایک سو اسی ڈیگری سینڈی گریڈ پہ پنتالیس منٹ کے لیے یہ دیکھیں بیورز 45 منٹ پر میں نے اس کو نکال لیا ہے میں نے تھوڑی دیر بعد 30 منٹ پہلے اس کو چک کر لیا تھا ٹوٹھ پک ڈال کے کہ یہ پک چکا ہے تو اس کے بعد 45 منٹ پر یہ بلکل پک چکا تھا یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے کتنا سپنجی ہے بلکل بازار کے فوٹ کے کی طرح ہیں ایون کے بازار کا بھی سائد شاید اتنا سوفٹ نہیں ہوتا ہوگا اتنا ٹیسٹی نہیں جتنا یہ بنے گا اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو میں اس کو پندہ بیس منٹ پر تھنڈا ہونے کے بعد اب اس کی کٹنگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے پیسز کٹ کر لیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے کتنا سپنجی ہے کتنا ٹیسٹی ہے بلکل اچھی طرح سے پکا ہوا ہے اس لئے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو بنا کے دیں اپنے گیسٹ آئیں تو ان کو بنا کے دیں اور تعریفیں لوٹیں بلکل بلکل آپ اس ریسپی کو گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور خود بنا کے کھائیے گا اور بتائیے گا کہ کیسا بنا کمنٹ سپوکس میں مجھے کمنٹ کیجئے گا ویورز اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ